میری آواز سننے والے تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو جونی لیور کا نمشکار تو آئیے کچھ مزے کی باتیں آپ لوگوں سامنے پیش کر رہا ہوں کچھ لطیف ہیں کچھ آئیٹمز آپ لوگ سامنے اور ہمارے کچھ دوستوں کی فرمایش پر یہ فلم سٹارز کی آوازوں میں چھوٹا سا کومیڈی آئیٹم پیش کر رہا ہوں یہ بہت ہی مشہور ہے تو یہ آپ کے سامنے آئیٹم پیش کر رہا ہوں فلم سٹارز ہمارے بہت سے فلم سٹارز مل کر کے ایک فلم بنا رہے ہیں فلم کی شوٹنگ کے لیے باہر گاہ جاتے ہیں آؤٹڈور کی شوٹنگ کے لیے اچانک کسی کارن شوٹنگ کینسل ہو جاتی ہے بہت سارے کلاکار اچھے اچھے ہیروں پر ان کے ساتھ ہیروین نہیں تھی ہیروینوں کے بدلے میں کچھ ہجڑے تھے کیونکہ ہجڑے بھی فلموں میں کام کر رہا ہے ان کا بھی کچھ شوٹ تھا تو اب شوٹنگ کینسل ہو گئی سب بے کار بیٹھے ہوئے تھے بور ہو رہے تھے سوچو بچے لوگ کوئی کھیل کھیلتے ہیں ٹائم پاس ہو جائے گا تو کسی نے کہا بچے لوگ کبڑڈی کھیلتے ہیں ویسے آپ لوگ جانتے ہیں کبڑڈی ہمارا ہندوستان کا بہت ہی اچھا کھیل ہے بہترین کھیل ہے کبڑڈی کے اس کھیل میں ہمارا ہندوستان پورے ورلڈ میں فست ہے کیونکہ دوسرا دیش کھیلتا ہی نہیں ہے سوچو بھئی انڈین گیم کبڑڈی کھیلتے ہیں جانی واکر صاحب سب کو جمع رہے تھے جس کو کبڑڈی کھیلنا ہے میدان میں آئے ہیں اب وہ ہجڑوں کو ٹپک نہیں کیا دے تھے وہ کہتے ہیں ہم بھی کبڑڈی کھیلیں گے اپنی انداز میں کس طرح سب کو جمع رہے تھے جانی واکر پھر دوسرے کلاکار سب کی آوازیں ایک ساتھ جانی واکر شوٹنگ تو بند ہو گیا ہے کوئی بات نہیں جس بھائی کو کبڑڈی کھیلنے کا افشاہ ہو کرے ذرا میدان میں تشریف لائے کہ ماں اے جاؤ ہجڑوں نے کہا یا جانے واکر بھائی بول میری بہن اے جان نہیں واکر بھائی ارے ہم لوگ بھی کبڑڈے کھیلنگے ارے ہم کو بھی چانس دو نا اما کبڑڈی تو مردوں کا کھیل ہے تم لوگ کھیل کے کیا کرو گے ارے ہم بھی تو آدھے مرد ہیں ارے ہم کو بھی چانس دو ہم بھی کھیلنگے ہاں تو ٹھیک ہے آجاؤ پوری پلٹن آگئی زرینہ رکسانہ کممو شیلا چمپا سارے ہجڑے ایک طرف آگئے اور فلم سارس دیوانند شیطر گھن سنہا کشتو مکرجی جگدیف ایک طرف آ کر کھڑے ہو گئے اور کچھ کلاکار میدان کے باہر کھڑے ہوئے تھے شاید کھیلنے کا ارادہ نہیں تھا ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ لوگ کیوں نہیں کھیلو گے بات کیا ہے سب سے پہلے اشوک کمار صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اشوک کمار جی ارے کیا بکت ہو تم ارے تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو تم ارے کوئی کھیل ہے ارے میں کہتا ہوں کرکٹ کھیلو پھٹبال کھیلو ہاکی کھیلو کچھ بھی کھیلو کبڑی مت کھیلو تو میں معلوم ہونے چاہیے جوان نہیں واکر یہ کتنا خطرناک کھیل ہے ارے اس میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتا ہے ماما اسی لیے تو کھیلتے ہیں آپ کو نہیں کھیلنا ہے تو ہڑ جائیے موڑ بات خلاب کیجئے راج کمار کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے راج کمار گرم مزاز کہیں ڈر کا نام سنتی ہی بڑے گھسے میں کہتے ہیں جانی جانی میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو کبھی ہارہ نہیں موت سے ڈرہ نہیں ہاں کبڑڈی کھیلنے کا شوق ہمیں بھی ہے اور ہم بھی کھیل سکتے ہیں کبڑڈی پر ان چکوں کے ساتھ کھیلنا ہماری شان کے خلاف ہے آپ تو دنیا کے خلاف ہیں اوم پراکات جی کھڑے تھے انہوں نے کیا کہا بھائیہ کبڑڈی کھڑا ہوں کیا میں بھائیہ کیا میں بھائیہ میں کبڑڈی کھیلوں گا ضرور کھیلوں گا آوہ ancial کبڑڈی کھڑڈی کھڑا ہے آپ ضرور کھیلیں آج سے آج سے بیس سال پہلے میرے پتا جی بھی کبڑی کھیلا کرتے تھے ایک بار میرے پتا جی کبڑی کھیلتے کھیلتے اچانک گر گئے ان پر چھ ساتھ کھلاڑی گر گئے میرے پتا جی کا ہاتھ ٹوٹ گیا لولا ہو گئے ابھی تک لولا ہے کافی اچھا کھیل ہے اب جن کو نئے کھیلنا تھا وہ باجی میں رہ گئے اب جو ہیں وہ کبڑی کھیلنا اب ہجڑوں میں زرینہ کیپٹن ہے ایکٹروں میں دیوانند صاحب کیپٹن دیوانند صاحب لائن پر کھڑے ہیں کبڑی کھیلنے کے لیے تیار زرینہ اپنے گروپ کو ڈیریکشن دے رہی ہے مارڈن ہجڑے ہیں گوھر سے سنیے کیا کہتے ہیں اچمپا دیس کارنر شیلا لیفٹ کارنر کم ہو تو رائٹ میں رکسانہ تو لیفٹ میں میں میڈل میں اب دیوانند صاحب کو دیکھ کر کہتی ہیں یہ دیوانند آتے کیا بہو نہیں کرتے کیا یہ دیو صاحب کبڑی کی بہو نہیں کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ارے ڈال بات ہے سیدھا کھڑا رہا نا جب دیکھو جب ہلتے چھ رہتے کیا کیا حسینہ ہے میں تو حسینوں کا پاگل ہوں حسینوں کا دیوانہ ہوں حسینوں کا پجاری ہوں پھر ان حسینہوں کو دیکھ کر مجھے حسینہ آ رہا ہے زرہ لائن کے اندر تو آئیے دیکھیں پھر کیا کیا آتا ہے یہ بات ہے ٹھیک ہے بات ہے کبھٹی 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 آگا ما یہ کیا کر رکھتا نا تو پکڑی کیوں نے رے ارے کیا پکڑ نا رے اس کو کسم کود آ کے ان کو دیکھتے میں ڈھیلی ہو جاتا پکڑنے کو دلش نہیں کرتا بھا میں اس پہ بہت پھیدہ ہوں اللہ کہے رے اس کو کوئی نہ پکڑے اچھا کوئی بات نہیں رکسانہ گھوچ جانا اب اس طرف سے رکسانہ کبڈی کھل رہی ہے ہاں کبڈے 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 ہاں کبڈے 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 کبڈےasz آرے ہاتھ ہوگا چھوڑ دو چھوڑ دو سختہ نہ سجایے تمہارا آرے ہاتھ پکرتے کے بلاوس پکرتے جاں جمع پکرتے میں نے پہلے بولے تھا لفڑا بلکل نہیں اب یہاں سے ہمارے شترو گن سنہ اب شترو صاحب کس طرح آتے ہیں دیکھئے اللہ یہ آواز کہاں سے آئے گے ماں باجو میں کوئی تبیلہ آئے کہ کیا ہے شترو صاحب نماز کر نماز کر سلام علیکم آئے اللہ کیا چال ہے کیا ڈھال ہے اب یہ تو صرف چال دیکھے ہیں ڈھال نہ ہے اب آج جانے واقع سمجھاد ان لوگوں کو ورنہ ایک ایک کے چھکے چھڑا دوں گا ارے تم کیا چھڑا ہوگے ہم لوگ تو پہلے سے چھٹے ہوئے ہیں شترو بھائی آپ ان کے جنجت میں مت پڑھئے کہ آپ نماز کر پڑھے ایکamię 냄سے تو خیمن بعد میں نپٹ لوں گا لیکن کھیل کھیل ہے کھیل ہے کھوڑ دے کھوڑ دے کھوڑ دے کھوڑ ایک کھوڑ دے کھوڑ دے کھوڑ دے کھوڑ دے ..... کھوڑ دے کھوڑ دے ہمارے چمپا کھیل رہی ہے کبڑڈی اللہ میں جاتی ہاں ہاں جا اللہ بیس جا سامنے سے کشنو مکر جی تو 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 آجا نا آپ اس طرح ہمارے کومیڈین جگدیپ جگدیپ صاحب کا بڑڈی کھیل رہا ہے جگدیپ صاحب جو ہیں وہ کھیلنے کے لئے گھبرا رہا ہے اب گھبرا تو وہ پھر ہمت کر تو وہ کس طرح کھیلیں گے جگدیپ اے خمبہ اکھائے کے خوزہ لگائے کے اے کبڑڈی اے چیزی کبڑڈی اے بھائیہ لگتا ہے آج ٹوٹے گی ہڈی مبل دارتا اے دار کون دیا ہے میں تو دیکھ ریا ہوں مبل دارتا اے زری نا اچھا اچھا خلیا ہوں کمبہ اکھائے کے کمبڑڈی کمبڑڈی کمبڑڈ 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 اے مجھے پکڑو اے مجھے پکڑو نا جا سوار ماں بھوپالیا جرا سیدھا کھیلنے تو بنا دیں گے ترکو سکیلا بانا بھوپالیا کیا جا مجھے سورما بھوپالی سے سکیلا بھوپالی بناو کے کھمبا اکھاڑ کے آب کون اب آخر میں ہمارے کشتو مکردی صاحب آرہا گوھر سے دھیان سے دیکھئے کشتو مکردی صاحب کیسے کھلتے بھوان 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 سمال سامنے سب شیطان ہے اے ابھی تک ابھی تک اتنے لوگ گئے کسی نے کسی کو کچھ نہیں کیا شرم کی بات ہے ابھی میں گھسوں گا نکلوں گا نہیں ہاں اگر نکلا تو سب کو آؤٹ کر کے نکلوں اپنا نام کیسے زرین زرین آؤں کیا آرہ پیتو اب تو آجا سولہ ساون بھائکے بھڑکے آکے اب بجھا جا سن کی جوالا خند ہو جا ایسے گلے لگا جا آ PETK کو آ میں جھوسوں کیا موکر اے گھلا تک قموٹی قموٹ قموٹی قموٹی قموٹے قموٹی 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 چمپا چھم تو ھیک اگر connection پیرا سب ہجڑوں نے گھیر کر پکڑ لیے کےسٹو مکر جی ان کے بیٹ میں بری طرح فس گئے تھے آؤٹ ہو گئے تھے دکھائی نہیں دے رہے تھے بلکل گھیر کر ان کو پکڑ لیے تھے جانی واکر نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو بچارہ آؤٹ ہو گیا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو سب لوگوں نے چھوڑ دیے پتہ نہیں کےسٹو مکر جی کہاں گائب ہوگا کرکٹ کرکٹ کا معاملہ اب جانتے ہیں میرا خیال سے کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس کے بارے میں بچہ بچہ بھی جانتا ہے پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کرکٹ کے بارے میں کچھ معلومات بھی نہیں ہیں ایک مدرہ سی زیادہ پڑھا لکھاوا نہیں تھا بیچارہ انپر تھا کچھ گلت سائم ہی ہو گئی تھی اس کو وہ کرکٹ دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا کرکٹ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو کرکٹ کا میچ کھیلا گیا تھا بومبے کے وان کھڑے سٹیڈیم میں وہ صاحب چلے گئے تھے دیکھنے کے لیے کرکٹ شروع ہو چکا تھا لوگ انجائے کر رہے تھے پر یہ مدرازی کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے کافی دیر دیکھنے کے بعد برداشت نہیں ہوا بڑے غصے میں سٹیڈیم چھوڑ کر باہر آ گئے بڑے غصے میں جا رہے تھے راستے میں ایک دوست تکر آ گئے دوست نے پوچھا بھئی اننا چی ارے کیا ہو رہا تھے بھائی غصے میں جا رہا کچھ لڑا ہو گڑا کیا بات کیا ہے غصے میں ہو اب انہوں نے غصے میں اتنے اچھے کرکٹ کی ستیا ناس کیا کی وہ آپ سنیے مدرازی کہتا ہے غصہ غصہ میرے کا توڑا توڑا غصہ نہیں لیمٹ کا باہر غصہ بھائی کیا ہوا وہاں کی کیا سالہ میں صبح اٹھ کے مالوں نے کس کا مو دیکھا میرا کال ہپکٹ میں دیڑھ سو رفیاں گیا یہا تھا بھائی ہوا کیا وہاں کی کیا ادھر وانکڑ سٹوڈیو میں سٹوڈیو نہیں سٹیڈیوم آہا وہاں سٹیڈیوم ادھر اندوستان ٹاکستان کچھ گڑ پڑ بڑ بول کے مائے گیا آچھا 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 آپ کرکٹ دیکھنے گئے تھے آہ کرکٹ چھے کرکٹ سب پاگل دنیا پاگل بھائی تم نے وہاں دیکھا دیکھنے کی کیا یار دیکھنے کی بہت بڑا مائیدان پورا راؤن میں پبلک آورت لوگ آجم لوگ بودڈ لوگ بودڈ لوگ گڑ بڑ بڑ گڑ بڑ کیا گڑ بڑ کرتا رہا بابا پاگل دنیا تم نے وہاں دیکھا کیا دیکھنے کی کیا کتنا بڑا مائیدان میں دیکھنے کیلئے کیا مالا مدیاد در روپے کٹٹی کیلئے کیا یہ باجو تین لگڑی یہ باجو تین لگڑی یہ تین لگڑی تین لگڑی چے لگڑی دیکھنے کے واست تتنا پبلک جاتھا میرے گر کو آگے دیکھو کتنا لاگڑی ہے خیل پھر کیا ہوبا پھر کیا پھر مائک میں کچھ بولا مائک میں کچھ بولا اس سے بولئا آیا آیا میں بولا کون رہا آیا دیکھتا تو ساامنے کے چھوٹا بیلڈنگ میں سے دو داکٹر آیا دون داکٹر آیا لاگڑی کے باجو گماں ادنر ادر دیکھ ایک داکٹر دوسرا دیکٹر فکتا شانا چور پائسہ نیچے گرتا ہی اٹھا کے کسم رکھ لیا پھر کیا ہوا پھر دوسرا بار میں کچھ بولیا پھر وہ پبلک بول آیا 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 میں بولا ابھی کون رہا آیا جیکتا تو وہ بیلڈنگ میں سے دس بارہ وار بوائی کمپ آنٹر لوگ آیا ڈیکٹر وار بوائی کمپ آنٹر کے دیکھنے کے لیے دیڑھ سو روپے کا ٹکٹ لیا پھر پیسرا بار کچھ بولا اتنے میں چوکری لوگ بھی اٹھ کے بولتا آیا آیا کر کے میں سوچا ساڑا آمیتہ بچان آیا آیا کر کے دیکھتا تو وہ بیلڈنگ میں سے دو پیشنٹ آیا یار وہ دونوں پیشنٹ کا دونوں پاؤں فیکچر وہ دونوں پاؤں میں پلاسٹر باندھ کے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے بیلنس میں چل گیا تھا ابھی میں سمجھ گیا ادھر کرکٹ کرکٹ کچھ نہیں آپریشن ہونے والے گھر کو آگیا میں یہ کرکٹ کا ایٹم آپ لوگ سن رہے ہیں ایک اور چھوٹی سی بات ہے ایک بس ٹاپ پر بہت سارے لوگ لائن میں کھڑے ہیں کیوں میں کھڑے ہیں بہت سارے کرکٹر ہیں ان کے بیچ میں ایک کافی موٹا آج میں کھڑا ہوا تھا یہ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان کا بھی کمال ہے پتہ نہیں کس طرح جیتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں مسیبت لاتے ہیں صاحب دیکھئے یہ موٹے پر ایک بات مجھے یاد آگئی ایک صاحب بہت ہی کافی موٹے تھے ڈاکٹر صاحب نے کہا تم زیادہ کھانا مت کھاؤ مر جاؤ گے کم کھایا کرو یہ سادہ کھانا کھایا کرو بگر نمک کی سبجیاں بگر تیل کی روٹیاں مٹکے کا پانی سادہ کھانا کھایا کرو تو مر جاؤ گے تم موٹے نے سوچا یہ کھانا کھا کے میں جی سکتا ہوں خودکشی کرنے پر وہ دل چاہا کے خودکشی کر لو مر جاؤں آٹھے مالے سے انہوں نے جمپ کیا آٹھے مالے سے جمپ کرنے کے بعد بھی مرے نہیں تقدیر کے بڑے دھنی تھے ہوش آیا تو ہسپتال میں پڑے ہوئے تھے دیکھا سارا بدن ٹٹول کر دیکھا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں آپ زندہ ہیں لیکن وہ چاروں مر گئے جن پر آپ گرے تو یہ صاحب ایسا اور یہ موٹا کسی کیوں میں کسی لائن میں کھڑے ہو جائے تو وہ موٹے کی وجہ سے دوسروں کیا تکلیف ہو سکتی ہے اور یہ باتیں کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ موٹے کے آگے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اب یہ صاحب کھڑے کھڑے ہل رہے ہیں جھول رہے ہیں پتہ نہیں کچھ ہے پریشان ہو رہا ہے اب ان کے ہلنے جھولنے سے آگے جو لوگ کھڑے تھے ان کو دھکے لگ رہے تھے جب ان کو دھکے لگتا تو اپنا غصہ دکھاتے ہیں ڈاڈاگری دکھاتے ہیں موٹا کہتا ہے موٹے کی آواز سن کر بلکل گھبرا جاتے تھے پہلے غصہ دکھانا اور موٹے کی آواز سن کر فوراں ڈرتے کس طرح تھے اب یہ آپ کے سامنے یہ ایٹم پیش کر رہا ہوں کتنی چینجز ہے اس کے اندر ڈرنے میں سب سے پہلے ایک سندھی صاحب کھڑے ہیں سندھی کو جیسے دھکا لگتا تو وہ کس طرح غصہ دکھاتا ہے اور موٹا جیسے کہتا ہے تو ڈرتا کس طرح سندھی کہتا ہے موٹا کہتا ہے موٹا کہتا ہے دکھا تو نہیں دیو ایسا ہے نا سائن بابا تم بھلے دکھا دیو یار بھائی بھلے دکھا دیو یار پر آئیستہ دیو ای دکھا تو نہیں دیو دکھا نہیں دیو خاموش ہو گئے اگر خان صاحب کھڑے تھے پتھان کو جیسے دکھا لگتا ہے تو وہ پناہ گھسا کس طرح دکھاتا ہے اور درتا کس طرح اوہ کربوزا کا اولاد دکھا مت بار اوہ موٹا ما تیرا کو بولا ایمانس دکھا مت مارو خدا کسا ما دکھا ماریگا ما تیرے کو نیچ بڑیگا یا پتھان کا بچه تو مارا دکھا برداشت کرتا یار دوسرا کو واسا معلوم نی که در جات دکھا مت مارو اوہ موٹا دکھا مت ما تیرا تانگ توڑیگا ایمانس خدا کسا ما تیرا تانگ توڑیگا دکھا مت مارو موڈا اوہ دکھا مارو اوہ یار ما تیرا کو بولا دکھا مارو یار مارو یار ایمان سے مارو تم کو جیسا مانگتا ویسا مارو یار تم دکھا مارو مارو دکھا تم ایمان سے خدا قسم دکھا مارو کون بیچ میں بولے گا میں اس کا ٹانگ توڑے گا مارو دکھا اس طرح کے چینجنگ ہمارے مہاراشتین بھائی کھڑے تھے جیسے مہاراشتین بھائی کو دکھا لگتا تو وہ ان کا اپنا سٹائل ہے کہتے ہیں یا جائلہ جب اسے دیکھتا ہے دکھا مارتا ہے دکھا مارتا ہے یہ جا رہی ہے آہ ارے سیدھا کھڑے رو ہی جات میں کوئی کچھ بولتا ہے نہیں اس کا مطلب مارنے کا کیا مجھے آتا ہے کیا دکھا مارنے کا نہیں سیدھا کھڑے رو نہیں تو پورا لال باغ لہ کے کھڑے کرے گئے دکھا مارتا ہے آجی بات دکھا مارنے کا نہیں آجی بات دکھا مارنے کا نہیں ارے باب دکھا نہیں مارنے کا بولا میں یہ کہ کھڑا بولا کیا ایسا ہے نا میرے کو کچھ نہیں میرے آگے جو کھڑا ہے اس کو تکلیب ہوتا ہے نا دکھا نہیں رو باب مارنے کا اور تمہارا دکھا بے میرا تمہگو کتنا گر ہے ایر دکھا نہیں رو باب مارنے کا تمہگو خط ہے اس طرح مدرازی کھڑے بیتا ہے مدرازی کو دکھا لگتا ہے تو ان کا اپنا سٹیل ہے کہتا ہے ایر دکھا مارنے کا ایر دکھا مارنے کا تیرا پیٹ بہت اچھا رہے کتنا اچھا دکھا مارنے کا کتنا بیالنس میں دکھا مارنے کا مارو 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 تم مارو میرے کیا میں لائن کا باجی میں کر رہا تھا مارو یہ سب تو ٹھیک ہے اتفاق سے وہاں ایک ریڈیو پر سماچار پڑھنے والا کھڑا تھا ریڈیو پر جو نیوز پڑھتے ہیں وہ کھڑے سے جیسے ان کو دھکا لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں کاشوانی ہے اس وقت ہمارے شڑیوں کے گھڑی میں ٹھیک تین بجے ہیں اور یہ کمینہ موٹا کتا جاڑیا آدے گھنٹے سے دھکا مار رہا ہے ابے موٹے کمینے اگر تُو نے اپنی دھک کے بندہ کی تُو نے اپنی دھک کے بندہ کی تو میں ابھی اندراجی سکیل واکر کمیشنر سکیل واکر کمانڈر سکیل واکر تجھ پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بمباری کرواؤں گا گولی بار کرواؤں گا سمار چار سمارت ہوئے شکریہ آئی اس کے بعد کچھ اگاد لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک تین دوست بڑے چھے دوست تینوں موٹر سیکل پر بیٹ کر جا رہے تھے بڑے موڑ میں ٹریبل سیٹ ٹریبل سیٹ چلانا غلط بات ہے ایک حملدار دیکھتا ہے بڑا خطرناک ویسے حملدار بہت موٹے ہوتے ہیں ٹرپیک حملدار زیادہ ہی موٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے موچھو والا ان تینوں کو دیکھ کر بڑے غصے میں ہے روکو ٹریبل سیٹ چلا تھا گھرے ان تینوں نے موٹر سیکل گھبرا کر روکو دی کیوں بھے ٹریبل سیٹ چلا تھے ہو کیا نام ہے تمہارا ایک نے کہا جی میرا نام رام ہے تمہارا نام دوسرے نے کہا جی میرا نام لکشمن ہے تیسرے سے پہلے تمہارا نام کیا ہے جی میرا نام بھرت ہے اچھا رام لکشمن بھرت اچھا تو تمہارا باپ کا نام ضرور دشرت ہوگا وہ تینیوں ملکر بولے حوالدار صاحب آپ کو کیسے معلوم ہے مجھے کیوں نہیں معلوم میں سارا خاندان کو جانتا ہوں میرا نام راون ہے چلو لنکا میں جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارے بومبے میں بھیڑ گردی جیسے کہتے ہیں دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے ایک بار میں ایسے ہی پروگرام سے آ رہا تھا دادر سٹیشن میں اتر گیا اب وہاں سے مجھے بریج پر سے روڈ پر آنا ہے اور شام کے وقت بریج پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے ایک دوسرے کو دھکے لگ لگ کر لوگ پریشان ہوتے ہیں اگر آپ کہیں گے دھکے میں کسی سے کہیں گے سوری تو سوری کی کوئی ویلیو نہیں ہے مجھے اس بریج میں فس گیا تھا بھیڑ میں فس گیا تھا پندرہ بیس منٹ لگ گیا مجھے بریج پار کر کے روڈ پر آنے کیلئے ویسے دو منٹ میں بریج پار کر سکتے ہیں بیس منٹ کے بعد میری حالت خراب تھی روڈ پر آ کر پسینہ پہنچ رہا تھا میرے باجون میں ایک ٹکٹ ماسٹر کھڑے ہوئے تھا ریلوے کے ان کو روڈ پر دیکھ کر مجھے حیران ہوئی کہ صاحب یہاں کیوں کھڑے ہیں میں نے ان سے پوچھا ماسٹر جی ایک بات پوچھوں انہوں نے کہا پوچھو جلدی پوچھو دماغ خراب ہے آپ ناراض ہو رہے ہیں کچھ نہیں کیا بات ہے بولو نہیں آپ یہاں کھڑے ہیں آئیسے کھڑا ہوں کیوں کیا بات آپ کو کوئی تکلیف ہے کیا نہیں میں نے تکلیف کی بات نہیں آپ تو آپ کو ڈیوٹی پر ہونا چاہیے ہاں ڈیوٹی پر ہی ہوں آپ کو سٹیشن پر کھڑا رہنا چاہیے یہاں سٹیشن پر ہی کھڑا تھا لیکن کیا کروں ہم اتنی بھیڑے جہاں تک آگیا ہوں تھانکیو بری مچ موسیقی 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 یہ چھوٹا سا آیٹم ہے دوستو فلم سٹارز پر فلم سٹارز اپارٹمنٹ آئیٹم کھنام ہے کچھ فلم سٹارز мел کر کے ایک ہی بیلڈنگ میں رہتے ہیں نام میں فلم سٹارز اپارٹمنٹ رات کے دو بجے اس بیلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے اور کیسے لگ جاتی ہے کیوں لگ جاتی ہے یہ تو نہیں معلوم ہے پر آگ لگ جاتی ہے اور یہ دیکھتے ہیں ہمارے رات کے دو بجے جگدیپ اور اسیس سے ان دونوں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ بیلڈنگ کو آگ لگی ہے چلو سب کو انفرم کریں سب کو بتائیں کہ بھائی آگ لگی ہے بھاگو اپنا اپنا سامان لے کر نکل لو یہ سب کو رات کے دو بجے سب کو گھروں سے اٹھا رہا ہے اور کچھ لوگ اٹھ گئے ہیں اور یہ یہ جب آگ دیکھ کر کے کیا دھمال وغیرہ ہوتا ہے ان کے بیچ میں تو یہ آپ دیکھیں گے سنیں گے پہلے آگ کو دیکھتے ہیں جگدیپ اور اسید سین جگدیپ صاحب پہلے سونگتے ہیں اپنا اپنا پوٹلا بھان لے اور بھڑ جا اسید سین صاحب یہاں سے بھاگتے ہیں آہ بھاگو بیلڈنگ میں آگ لگی ہے آہ اے عشوک کمار جی عشوک کمار جی بیلڈنگ کو آگ لگی ہے دروازہ کھولو نکل لو عشوک کمار جی کیا کیا رہے ہو ہمارے بیلڈنگ میں آگ ہم ہم ہمarbeiten جو کچھ بھجیں بھدہ تو ہو گیا جو کچھ دیکھے بھ جی پتہ لگا آیا شتریر صاحب ہاں کس حرام زیادہ نے بیلڈنگ کو آگ لگانے کا ضرورت کی اچھے سہرام زادہ نے بیلڈنگ کو آگ لگا یہ میں اس سہرام زادہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جان سے مار دوں گا جان سے مارنے کی بات کری ہے مارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پانی مار ہاتھ کو بھجا دیوانن دیوانن صاحب کیا سین ہے لگتا ہے میں کشمیر میں کھڑا ہوں مہندر جاؤ کیامرہ لے کے آؤ اور یہ سین ضرور لینا اگلی فلم میں ضرور دیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے میں بے باد یہاں بھی ہلی ہے لگتا ہے سارے نیٹ بول ڈھیلے ہوگے راج کمار جی راج کمار جی وہاں سے آتے ہیں کہتے ہیں یہاں بیلڈنگ کو آگ لگی ہے اور تم لوگ یہاں آپس میں مزاگ کرتے ہو بکواس کر رہے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے اشو کمار جی کہتے ہیں ہاں ہاں کچھ کرنا چاہیے آگ میں گھسنا چاہیے آگ کو بچھانا چاہیے آگ میں گھس کر آگ کو بچھانا کو بچوں کو کھیل نہیں چمڑی جل جائے گی صرف ہڈیاں رہ جائیں گے سمجھے دیوانن تم جا کر فائر برگرڈ کو فون کرو میں پولیس ٹیشن جا رہا ہوں دیو صاحب جا کر کے فائر برگرڈ کو فون کرتے ہیں ہلو ہلو میں دیوانن بول رہا ہوں یہاں بلڈنگ کو آگ لگی ہے ذرا پلیس جلدی آ جائیے دوسری طرح سے واز آتی ہے ہلو کون بولتا ہے میں دیوانن بول رہا ہوں فلم سٹار دیوانن یہاں بلڈنگ کو آگ لگی ہے آپ لوگ ذرا مہربانے کر کے جلدی آ جائیے پلیس فلم سٹار دیوانن ہلو ہلو پانڈو دیوانن بول دو ہلو ہلو فلم سٹار وہ لوٹ مار فلم بنائے تھا اس کا ہیرو وہ ہی بولتا ہے ہاں میں لوٹ مار فلم کا ہیرو دیوانن بول رہا ہوں پلیس آپ جلدی آ جائیے یہاں بلڈنگ کو آگ لگی ہے صاحب ایسا بندل پچھر بنائے گا تو آگ نہیں لگے گا تو اور کیا لگے گا تم یار فائر بگرڈ والے ہو کر کے مزاگ کرتے ہو تمہیں شرم آنے چاہیے ہلو رانگ نمبر ہے یہ فائر بگرڈ نہیں ہے میں فائری سٹون کو واشمن بولتا ہے خیر اسیسین صاحب جاتے ہیں دروازہ ٹھوکتے ہیں اسی اسرانی کا رات کے دو بجے اسرانی کا دروازہ ٹھوک کر کے اسرانی دروازہ کھولو اسرانی دروازہ کھولتے ہی اسرانی ابے موٹے رات کے دو بجے میرے دروازے پہ کیا بیلدنگ میں آگ لگی ہے اوہ کیا با ہمارے بیلدنگ میں آگ بہت اچھے یعنی کہ اگنی دیوتا پرسند ہوئے بہت اچھے بیلدنگ میں آگ لگی ہے لگنے دو سب لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگنے دو مجھے سونے دو لگتا ہے اس سے سمچان لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ یہیں رات ہو جائے گا ہاں بھاگو مجھے بھی بھاگنے دو ہاں اسی طرح سب لوگ نکل کر آگئے بعد میں دیکھا بیلدنگ کو تو آگ لگی ہے آگ تو بھج نہیں رہی ہے فائر پرکڑالے نہیں پہنچے اتنے میں دیکھا کہ چھٹوے مالے کے گیلری پہ اوم پرکاس جی بری طرح اٹکے ہوئے تھے ماں پریشان تھے بلکل اٹکے ہوئے تھے سب لوگ نیچے آگئے ہیں اوم پرکاس جی کے لئے سارے لوگ پریشان ہیں اوم پرکاس جی اوپر سے چلا رہا ہے مجھے بچالو میں پریشان ہوں میں یہاں بری طرح اٹک گیا ہوں نیچے اٹھرنے کیلئے کوئی راستہ نہیں ہے مجھے چھٹکے لگ رہے ہیں مجھے بچالو کسٹو کیجئے نیچے سے اشوک کمار جی اوم تم گبراؤ نہیں ہم تمہیں بچائیں گے جیون صاحب اوم آہا آب ایک آدھیں چھٹوے مالے کی کیا اور پہ کیا کر رہا تھا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے سامنے کی بلدی میں کوئی بڑھی رہتی ہے چاہو بھئیا یاں میری جان جا رہی ہے چٹکے لگ رہے ہیں تم مزا کر رہے ہو کیا بیٹھے آہا کوئی بات نہیں بندر کتنا بھی بھوڑا ہو گلاتی خانہ نہیں بھولتا ہو کوئی بات نہیں ہم تمہیں بچاتے ہیں جاؤ بھئی جاؤ کہیں سے چدر لیا ہو کہیں سے جالی لیا ہو جاؤ کہیں سے جالی پکڑ کر لیا آتے ہیں چاروں طرف سے لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اوم پرکاجی سے کہتے ہیں چھٹرو صاحب اوم پرکاجی آپ وہاں سے جمپ کیجئے ہم آپ کو پکڑ لیں گے نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر میں جمپ کروں گا تو آپ لوگ جالی ہٹا جو گے اوم پرکاجی یہ مزاک کا وقت نہیں ہے اوم پرکاجی جمپ کرو جمپ کرو اوم پرکاجی جمپ کرتے ہیں اوپر سے ساتھے مہالے پہ پہنچ جاتے ہیں واپس ساتھے مہالے پہ دوبارہ جمپ کرتے ہیں آٹھے مہالے پہ واپس جمپ ہو کر آٹھے مہالے پہ ریٹن جا رہے ہیں بہت دیر سے محمود صاحب دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے واپس تو محمود صاحب آ کر کہتے ہیں اب اوم پرکاجی کیا بندر کی طرح کودر ہے اوپر نیچے نیچے اوپر کیا بات ہے بہت اچھے تم لوگ سب بے وکوف ہو میں تم لوگوں کو ایک اڑیا بتاتا ہوں اشو کمان نے کہا ارے کیا اڑیا بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں جاؤ کہیں سے فیوکول لے کیا ہو ارے یہ فیوکول کیا ہوتا ہے ارے فیوکول چا چھے چھے لکڑے چپک جاتے ہیں اوم پرکاجی کا باپ بے چپک جائے گا میں اس کو چپکا دیتا ہوں فیوکول لا کر گئے پورے جالی میں لگا جی اوم پرکاج ابھی آپ وہاں سے جمپ کیجئے چپک جائیں گے اوم پرکاجی ہیں اوپر سے جمپ کیا اوم پرکاجی کی دھوتی چپک گئی اوم پرکاجی پھر اوپر ٹیریس پہ سب لوگ پریشان سب لوگ پہ اوم پرکاجی اوم پرکاجی اوم پرکاجی اوم پرکاجی شکل تو دکھاں کہاں ہے تو اوپر رے کہاں ہے تو کیا کر رہا ہے اوپر رے نیچے نہیں آئے گا میرے کو معلوم ہے تو نیچے نہیں آئے گا کیسے آئے گا تیری دھوتی نیچے تو اوپر ابھی تیرا تو ہو جا اوپر ہی ہو جا رے تینکیو ایک صاحب سیگل پر بیٹھ کر جا رہے تھے ڈبل سیٹ چلا تو دے ان کی سیکل میں لیٹ نہیں تھی گھنٹے نہیں تھی اور بڑی تیزی سے سیکل لے کر جا رہے تھے ایک حوالدار نے دیکھ لیا اور بڑے غسم اس کے پیچھے بھاگتا بھولے اے اے روک سیکل روک سالے گلتیاں کرتا ہے ایک تو ڈبل سیٹ آ رہا ہے دوسرا اس میں گھنٹی نہیں ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے تین تین گلتیاں کرتا ہے روک روک اس نے کہاں حوالدار ہٹ جائیے اس میں بریک بھی نہیں ہے یہ بڑے ہیں غلطی ہر ہر انسان سے ہوتی ہے یہ بات نہیں ہے بچے دیکھئے کبھی مزاگ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ایک چھوٹا بچہ سیکل چلا رہا تھا سیکل چلا رہا تھا سیکل چلا تے چلا تے ہینڈل پر سے ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا اے ویش اے ویش اے دیکھ برا ہاتھ نہیں ہے اے برا ہاتھ نہیں ہے اور کچھ دیر کے بعد پیڈلز اپنا پیر دونوں پیر چھوڑ دیا بھلا دیکھ میرا پیر بھی نہیں ہے میرا پیر بھی نہیں ہے ہاتھ بھی نہیں ہے پیر بھی نہیں ہے کچھ دیر بعد ہرام سے گرہ میرا داد بھی نہیں ہے ابھی داد پر دیکھئے ایک صاحب کے داد میں بہت درد تھا وہ داد نکلوانا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے اور اور بھی کچھ پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے یہ صاحب بیٹھے ڈاکٹر صاحب نے اندر بلایا پچھا بھائی کیا تکلیف ہے تکلیف کیا ہے وہ میرا داد پر درد ہے اچھا اچھا داد نکالنا ہے نکال دو صاحب مو کھولو برابر کھولو شباز ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھئے داد کو نکالنا پڑے گا نکالیے صاحب ایک داد نکالنے کا آپ کتنے پیسے لیتے ہیں ایک داد نکالنے کا چار روپیا چار روپیا چار روپیا نکالیے ڈاکٹر صاحب نے اپنا پکڑ بکڑ جو ہے نکالنے کا وہ لے کر آیا اس کے موہ میں گھسڑ کر کے جو لگایا چلاو مانت بلکل نہیں چلانے کا چلاتے ہو خوش موہ میں پکڑ بکڑ لگا کر کے داد کو پکڑ کر کے زور سے کھینج دیا جیسے داد کو نکالا مریض کو بہت تکلیف ہو اس نے زور سے چلایا ڈاکٹر صاحب پریشان ہو کر یہاں وہاں دیکھیں پریشان ہو کر بڑے گھچے میں مریض سے کہا کبھے کہیں کہ چلاتے ہو چیکھتے ہو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر پر دیکھئے بہت سے باتیں ہیں ایک ہمارے ڈاکٹر ہیں بڑے عجیب قسم کے ڈاکٹر ہیں جو بھی آتا ان کو ایک عادت پڑھئے جو بھی پیشنٹ آئے گا بھلے اس کو کچھ بھی تکلیف ہو چھوٹا چھوٹے سے چھوٹا تکلیف ہو تو وہ بھی کہیں کہ بھائی کپڑے اتر اندر بیٹھو ایسے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں جاؤ کپڑے اتارو اندر بیٹھو وہ جا کے اندر بیٹھ گیا دوسرا ایک پیشنٹ ہے ارے کیا ہو رہا ہے ساہے میرا ہاتھ میں وہ درد ہوتا ہے ہاتھ میں وہ دکھتا ہے میرا کو وہ تکلیب ہوتا ہے جاؤ جاؤ کپڑے اتارو اندر بیٹھو اسی طرح کپڑے اتاروانا سب کو اندر بیٹھا دی بھی ان کو ایک عادت سی اندر پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے اب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی تیرے کو کیا ہوا یا لے میرا درد رہا ہے دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہویا؟ ایک ہاتھ میں درد ہوتا ہے میرا کو اندر بیٹھا دیا یا تیسرا ایک آدمی وہ تیبل کے نیچے چھپکے بیٹھا ہوتا ان سے پوچھے دونوں نے ملکے debating کہ تمہیں کیا تکلیب ہے وہ تحرک بیٹھانے نیچے بیٹھا ہوتا ہے ب Ranger tabi آپ کو کیا تکلیب ہے آپ کو وقت تکلیب ہے انہوں نے کہا ایو میرے کو کچھ تقلیب نہیں ہے جی میں ایلیٹرک کا بل دینے کو آیا ہے میرے کو بھی بٹھا دیا جی تو یہ ہے پھر کبھی کبھی آپ دیکھئے فلم دیکھنے جاتے ہیں وہاں کہا ایک بار میں فلم دیکھنے گیا تھا شولے اب شولے کا وہ آپ جانتے ہیں امزد خان کا ڈالوگ کتنے آدمی تھے یہ بڑا ہی فیموس ہو گیا تھا ڈالوگ تو فلم دیکھنے گئے تھے میرے بھگل میں دو پتی پتنی اور ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا چھوٹا سا گبر سنگھ جب پردے پر آیا ڈالوگ بول رہے تھے تو گبر سنگھ کا ڈالوگ اور یہاں میرے باجے میں پتی پتنی اور ان کا چھوٹا سا بچہ بلکل دو تین مہینے کا بچہ کتنا سمجھدار تھا دیکھیں گبر سنگھ نے کہا کتنے آدمی تھے دو آدمی سور کے بچوں سور کے بچوں چلانا تھا اور یہ باجو میں جو بچہ تھا رونا شروع کرتے ہیں اتنے زور سے رونے لگا آجو باجوالے پریشان بچے کی ماں پریشان بچے کا باپ پریشان بچے کے باپ نے بچے کی ماں سے کہا شیلا شیلا بچے کو سمجھ لو بچے کو سمجھ لو شیلا بچہ تیرا ہی تو ہے کیوں جی بچہ میرا ہی ہے تمہارا نہیں ہے کیا میں نے کب کہا کہ باجوالے کا ہے شیلا بچے کو سمجھ لو اس کو دودھ پلاؤ دودھ دودھ ہی تو پیرا رہی ہوں پیتا نہیں ہے کیا کروں کوئیسا نہیں پیتا اس کا باپ بھی پیگا یہ باتو باتو بچے ہیں دیکھئے سال میں ایک ایسا مہینہ آتا ہے وہ ہے اپریل اپریل کا مہینہ اپریل کی پہلی تاریخ کو بہت سے لوگ آپس میں اپریل فول وغیرہ مناتے ہیں مزا کرتے ہیں ایک دوسرے سے مزا کرتے ہیں ایک دوسرے کو بے وکوب بناتے ہیں تو وہ اس پر دیکھئے چھوٹا سا ایک چھوٹی سا مزے کی بات ہے ایک بچہ اپنی ممی کو اپریل فول بنا رہا ہے کہتا ہے ممی سے ممی ممی کیا ہے بیٹے ممی ممی اپنی نوکرانی رادھا اور اپنا نوکر رامو کیا بات ہے دونوں اس کمرے میں کیا ہاں رامو کبھی رادھا کو یہاں پکڑتا کبھی یہاں پکڑتا ہاں یہ بات ہے رامو رامو یہاں آؤ رامو بیچارہ بھاگتا ہوگا جی مالکین کیا بات ہے کیوں ارے غدر اندر کیا کر رہے تھے جی میں تو سبجی کاٹ رہا تھا رام قسم میں تو سبجی کاٹ رہا تھا بات کیا ہے سبجی کاٹ رہے تھے جھوٹ بولتے ہو شرم نہیں آتی بابلو یہاں آؤ جی رام قسم پوچھ لیجئے بابلو اسے میں تو سبجی کاٹ رہا تھا کیوں ارے بابلو یہ تو کہہ رہا سبجی کاٹ رہا تھا جھوٹ بولتے ہو شرم نہیں آتی ممی اپریل پول اپریل پول اور رامو نہیں ڈیڈی تھے اب دیکھئے کبھی کبھی دیکھئے کچھ لوگ باہر سے آتے ہیں تو پتہ پوچھنے میں ایڈرز جھوننے میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور بتانے والوں کو بھی تکلیف اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پتہ بتاتے ہیں وہ کچھ پتے کو چھوڑ کر کے کچھ اور ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں دماغ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں اس پر ایک چھوٹی سی بات ہے ایک لڑکا پتہ نہیں غریب لڑکا تھا اس کے سیٹ نے بھیجا تھا بھائی جاؤ سندھی کیمپ میں جاؤ فلانے سندھی کیمپ میں وہاں چیلہ رمانی ایک بھائی رہتے ہیں ان سے مل لو اور ان سے کچھ بات کر دو کچھ میسیج بغیرہ دینی تھی وہ لڑکا ویچارہ چلا گیا کیمپ میں سندھی کیمپ پہنچ کر کے گیٹ میں جیسے وہ گیٹ کے اندر جانے لگا تو ایک سندھی صاحب پکڑ لیا ہوں اے بابا اے دھڑاؤں اڑے دھڑاؤں کدھو جاتا ہے اندہ موالی اچھاں تو اے بابا اے دھڑاؤں اے دھڑاؤں کیا اے کون مانگتا ہے تو لڑکے نے کہا بھائی صاحب مجھے چیلہ رمانی سے ملنا ہے میں بہت دور سے آیا ہوں ہمارے سیٹ نے بھیجا ہے چیلہ رمانی چیلہ رمانی چیلہ رمانی بھائی وہ جارہ سنی کا موٹا چکلا بھائی وہ ہی چیلہ رمانے میں جی ہاں وہ بتا دھی جہ گھر کہاں ہیں ان کا چ لہاں ان سے کام ہے مجھے ان سے ملنا ہے چیلہ رمانی چیلہ رمانی اچھا چیلہ رمانی بھائی جس کا لڑکہ پتنگ بہت اُراتا ہے اے بابا ایسا پتنگ اُراتا ہے بابا ایسا اُراتا ہے بھائی ایک بار گاری بھئی رول پہ بھاگا ہاں گاری میں صلاح مر جاہاں بھئی ایسا پتنگ پکرنے کو دورتا ہے بھئی چیلا رمانی نہ بھئی آپ گھر بتا دی جب میں چلا جاؤں گا میں بہت دور سے آؤں زیادہ کام ہے چیلا رمانی چیلا دمانی اچھا چیلا رمانی بھئی جس کی لڑکی کو بولا بھئی پچر کا ٹکٹ نکالو تو بھئی ملک کا ٹکٹ نکال کر بھاگ گئی بھئی چیلا رمانی نہ بھئی چیلا رمانی چیلا رمانی چیلا رمانی چیلا رمانی جس کا گانڈی مارکٹ میں کپرے کا دکانے وہی تو نہیں ہے بھئی چیلا رمانی جس کا ماں کا چار مہنے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا سالا گاری کے نیچے بھئی ایسا گاری تھا یار دیدھ لاکا تو گاری تھا اب لڑکے سے برداشت نہیں ہو اس نے بڑے غصے میں کہا کواہ کرتے ہیں آپ مجھے پتا پتا دیجے گھر پتا دیجے چلے جاؤں گا آپ بے گردان کھا رہے ہیں اے بابا ہم کو کیا معلوم ہے اندر جا پوچھو کسی سے اب صاحب دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا مجھے سٹیج پر کام کرنے کے ساتھ ایک چھوٹے سے فلم میں چھوٹے سے رول کیا فلم یہ رشتہ نہ ٹوٹے جگدیب کے ساتھ چھوٹا ضرور کیا تھا جگدیب بھائی کے ساتھ فلم دیکھنے کے لئے میں چلا گیا یہ جوگ نہیں بلکہ بالکل حقیقت بات ہے میرے ساتھ ہوا ہے پبلک میں سے لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں اس پر کیا ہو جاتا ہے جوگ بن جاتا ہے دیکھئے میں بھی فلم دیکھنے کے لئے گیا تھا دیکھا چلو یار دیکھتے ہیں پبلک کے کیا رسپونس ہے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اتنے میں لوگ بڑی شانتی کے ساتھ سلم دیکھ رہے تھے اتنے میں ایک بچے کی رونے کی آواز آئی بچہ اپنا رونے کا پروگرام شروع کیا اور بس روتا ہی جا رہا تھا بگرہ بگرہ جیسے روتے ہیں پیچھے سے کچھ لوگوں کو ڈشٹر بہتا ہے پیچھے سے کسی نے آواز دی اے بھائی مو میں نپل دے مو میں نپل دے بچے کے باپ کو بڑا غصہ آگیا کیونکہ سارا ہال ہس پڑا تھا بڑے غصے میں بچے کے باپ نے کہا کون بول رہا بے کون بول رہا ہے ایک آواز آور آئی ایک اشکے مو میں بھی دے فلم فلم کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں دیکھئے کچھ لوگوں میں کچھ لوگ تو فلم دیکھتے ہیں اور اپنے گھر چلے آتے ہیں اپنے موڑ میں پھر آ جاتے ہیں پر کچھ لوگ فلم دیکھنے کے بعد ان کے دماغ میں کیا بھوت سوار ہوتا ہے اب سمجھ لوگ کہ شمی کپور صاحب کی فلم دیکھ کر باہر نکلے تو کچھ دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے شمی کپور صاحب بدن میں گز گئے بعد میں کس نے کہا بھے محیش کیا آل ہے تو پھروس جھٹکا لیتا ہاں میں محیش ہوں شمی کپور نہیں تو یہ بات ہے اب دیکھیں آج کل یہ بروسلی بروسلی کا چکر جل رہا جہاں دیکھو وہاں بروسلی کے فوٹو ساپ دیکھ رہا ہے پوچر لگوئی ہے فلمیں دیکھتے ہوں گے آپ رگل تھیٹر میں جو بھی بروسلی کی فلم دیکھ کر وہاں نکلتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے بروسلی ہو جاتا ہے اور جہاں رات میں اکیلے میں دیکھا کہ باتی کا خمبہ نظر ہے وہاں ایک ہاتھ سے مار دیا اور جہاں بھائی ٹیکسی نظر ہے یہ مارتے ہو جاتا ہے اور پھر آدے گھنٹے کے بعد ہاتھ پاؤں اپنے ذرا کیا ہوا ارے بہت دکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ایسے کراٹے کا ایک عجیب وہ ہے اچھا کھیلے ایک آدمی درس آدمی کو مل کے مارتا ہے ہر آدمی کو شوق ہوتا کہ کراٹے سیکھیں مجھے بھی شوق ہوا میں نے بھی کراٹے سیکھنے کے لیے کلب جوائن کیا پر ایکچر سائز اتنا خطرناک ہے میں نے چھوٹ دیا دو دن میں پندرہ دن کے لیے میری حالت خراب ہی تھی آسانی سے کراٹے پھر بھی سیکھنے چاہاں میں میرے ایک دوست ہے بڑھ اچھے دوست ہے ان کی باڑی بہت اچھی ہے شاید میں نے سوچا ہی اس کو کراٹے براٹے آتا ہوگا میں نے ان سے پوچھا ارے بھائی صاحب کہ آپ یار آپ کی باڑی بہت اچھی ہے کہ آپ کراٹے براٹے جانتے ہیں انہوں نے کہا ہاں کراٹے ارے کراٹے جوڑو کمفو شامپو سب جانتا ہوں نہیں نہیں اگر آپ کراٹے جانتے ہیں تو یہ کہا دے مجھے ڈاؤ پیج بتا دیجئے کبھی کام آ جائے گا انہوں نے کہا کراٹے ایزی یار اس میں کچھ آئے نہیں سمجھ لو کہ تمہارا سامنے کوئی آگر کھڑا ہو جائے ایکشن لے کر کراٹے والا ہاں تم بھی اس کے سامنے اسے کھڑے ہو جائے دائیں دیکھو بائے دیکھو چاروں طرف دیکھو راستہ کونسا اچھا پڑتا ہے بھاگ جاؤ میں نے کہا یہ اچھا کراٹے ہے ہم لوگ کہیں گھومنے جا رہے ہیں اچھے موڑ میں ساتھ میں بیوی ہو یا دوستوں کے ذات کہ گھومنے چلتے ہو تو راستے میں کچھ بیکاری ہوتے ہیں بھیک مانگنے والے گھروں میں بھیک مانگنے والے ان کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے کچھ لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کے مجبوری ہوتی ہے پر کچھ لوگ اپنا بزنس بنا لیا ہے بھیک مانگنے کو تو بھیک مانگنے والوں میں ان پر کیا کیا باتیں ہیں مزے کی باتیں ہیں میں آپ کو کچھ باتیں سنا رہا ہوں بھیک مانگنے والوں پر ایک صاحب بھیک مانگ رہے تھے کہہ رہے تھے اللہ کے نام پہ ایک پیسہ دے دے بابا بھگوان کے نام پہ ایک پیسہ دے دے بابا ایک پیسہ دے دے ایک پیسہ دے دے ایک صاحب آئے کیوں بھائی ایک پیسے سے کیا ہوگا بہنگائی کا زمانہ ہے زیادہ مانگو ایک پیسے سے کیا ہوتا ہے ایسا ہے نا آدمی کی حیثیت دیکھ کر مانگنا پڑتا ہے تو آج کل یہ لوگ حیثیت دیکھ کر مانگتے ہیں آگے بڑھے تو ایک اور بیکاری ٹرین میں اندھا بیکاری دیکھ مانگ رہا تھا کہہ رہا تھا اندھے کو دھرم کرو بابا اندھے کو دھرم کرو ایک روپیہ دے دو بابا اندھے کو ایک روپیہ دے دو اندھے کو ایک روپیہ دے دو اللہ کے نام پہ ایک روپیہ دے دو بھگوان کے نام پہ ایک روپیہ دے دو اندھال آچار ہے ایک روپیہ دے دو کسی نے دیکھا اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی بڑے غصے میں کہہ اے اندھے گڑے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے تیری تو ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے جگڑا کیوں کر رہو بھائی ایک آٹھا نہ دے دے نا آگے بڑے تو صاحب گھروں میں بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان کا دیکھئے گھروں میں جو بھیک مانگتے ہیں ان کا بھی کمال ہے ماں اے ماں اے ماں گھر میں کچھ مٹھائے گا تو دے نا ماں ماں پیڑا برپی لڈڈو کلاب جامن کچھ بھی چلے گا مگر مٹھائے دے ماں مٹھائے دے اندر سواز آتی ہے کیوں جی آج روٹی سے کام نہیں چلے گا نہیں نہیں چلے گا ایسی بات نہیں ایسا ہے نا آج میرا بڈڈ ہے پیڑا ایک صاحب فکیر بابا ان کا تو سوال ہوتا ہے دے دے اللہ کے نام پہ بابا اے چھوکا پیڑا دے دے اللہ کے نام پہ دے دے ملے بابا میں کیا دوں پانچ روپیاں دے دے بابا میرے پاس تو صرف پانچی روپیاں ہیں دے دے اللہ کے نام پہ دے دے بابا کسمت کھل جائے گی تیری دن پلٹ جائیں گے دے دے پانچ روپیاں اس نے اپنا پانچ روپیاں اٹھا کے دے دیا اور اندر سے رو رہا تھا سالہ پانچ روپیاں تھا اس نے لے لیا بابا نے کہا بیٹا ہم تم پر بہت خوش ہوئے مانگ تجھے کیا مانگنا ہے مانگ لے اس لڑکے نے کہا دی اوے پیسے واپس دے دے بھائی میں پھر آپ آگے چلیں تو بھیکاریوں کو بھیک مانگنے والوں کو بھیک دینے والے بھی بھیک دینے والے دلدار بھی اوپر والے نے پیدا کی ہیں اب یہ غور سے سننے کی بات ہے بڑے مزے کی بات ہے ایک صاحب اور یہ بھیکاریوں میں دیکھئے ڈیسنٹ بھیکاری ایک بڑا ہی ڈیسنٹ بھیکاری تھا دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا ایسے ڈپارمنٹ کے کچھ بھیکاری ہوتے ہیں ایک بھیکاری بھی مانگ رہا تھا کون میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے نام پہ ایک روپیہ دے دے بابا بھاگوان کے نام پہ ایک روپیہ دے دے اللہ کے نام پہ ایک روپیہ دے دے ایک صاحب نے دیکھا یار اچھے گھرانے کا لگتا ہے ضرور کوئی مجبوری ہوگی بچارا ہے بھیک مانگ رہا ہے ایک صاحب آیا سنیے observed انہوں نے اپنے پاککٹ میں سے پیسے نکا لے دس روپیے نکال کر گھے دے لو دس روپیے اور بتاؤ تم اچھے گھرانے کے لگتے ہو شکل صورت سے ضرور کوئی مجبوری ہوگی آپ بھی کیوں مانگ رہے ہیں جی خیل صاحب اگر آپ کو برا نہیں لگے گا تو میں بتا رہا ہوں ہاں بتاؤ میں نے آپ سے ایک روپیہ مانگا آپ نے دس روپیہ دیئے یہی گندی اور بری عادت مجھ میں تھی اسی لیے بھیک مانگ رہا ہوں شکریہ شکریہ شکریہ